وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوم يؤمنون باللہ والیوم الآخر لَيُوَادُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمَ وَأَبْنَاءَهُمَ وَإِخْوَانَهُمَ وَأَشِيرَتَهُمْ وَلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَلَنَهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا آنْهُ وَلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْرِحُونَ سامین اکرام خطبہ کا آغاد میں نے سورہ المجادرہ کی آخری عید سے کیا اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے تمہیدن کچھ عرض کرنا بات یہ ہے کہ پچھلے جمعہ میں نے یہ ایران کیا اور یہی ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی نے ان کا واقعہ جو اس کو سمیٹ دیا جائے مگر اس بارے میں کچھ دانشوروں نے چیزیں پوچھیں کہ ساری بات ہم نے سنی مگر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ حضرت امام حسین رضی نے اگر حالات ساتھگار ہوتے کوفہ میں پہنچ جاتے اور لوگ ان کا ساتھ دیتے تو وہ کرنا کیا چاہتے تھے ان کے پیش نظر کیا تھا مقصد کیا تھا میں نے ان کی بات جو ہے اس کو مانا کہ واقعی ہر بات تو یہی تھی کام کی جو بیانی نہیں ہوئی باقی ساری چیزیں تو آئیں مگر امام علیہ السلام کے پیش نظر کیا تھا اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے اور کوئی عقاوت نہ ہوتی ابن زیاد چالاکی سے کوفہ پر قبضہ نہ کر لیتا اور کوفہ کے لوگ جیسے انہوں نے لکھا تھا وہ قابل اعتماد لوگ تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ وہ بے ایمان تھے وہ صحابی چیزر سلیمان من صورت رضیم انہوں نے بلایا تھا وہ بہت نیک لوگ تھے اور بعد میں اٹھے انہوں نے اپنی جانے قربان کی آپ کا بدلہ لینے کے لیے صالحین اور بالکل علیہ اللہ تھے وہ لوگ مگر حالات اس طرح ہو گیا کہ ابن زیاد دھوکے سے آیا لباس بدل کر امام حسین بن کر شاعر میدہ قابو پھا لیا کرفی اُلگا دیا لوگ بے بس ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ اگر امام پہنچے وہاں اور لوگ ساتھ دیتے ہیں پھر کیا کریں کیا ان کے سامنے رہے تو اس بارے میں کچھ بیان کرنا ہے حالانکہ آج کا خطبہ اصل میں میرے پیشن اظر یہ تھا کہ اس کتاب پر تبصرہ کرنا یہ اتنی ظالمانہ کتاب دماعت و دعویٰ نے شائع کی ہے کہ اسلام کو بم سے اڑا دیا ان کا جہاد سارا غرق اور تباہ ہو گیا تاغوت کے تعاون سے جہاد فتوہ لیا ہے کہ تاغوت اور کفار جو ہے ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا دین کی جڑ کر دیا جہاد اور کفار کا ساتھ اس پر تبصرہ کرنا تھا ان کے دلائل پر کہ اگر یہ بات درستہ تو پھر اسلام کو آپ سلام کریں جنادہ نکال میں اس کا اسلام نامی کوئی شائع نہیں تاغوت جس کے خلاف حکم ہے کہ اس کا کفر کرو اور اس کو تباہ کرو تم اس کا تعاون لیتے فتوے دیتے جل یا جھوٹے ہوالے تو اصل میں یہی تھا مگر باتیں دو درمیان میں آگئیں ایک امام حسین رضی نے کہا مقصد اور دوسرا تئیس مارچ یہ پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں لوگ اب اس کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا کتے کی طرح بھونک رہی ہے کہ دو قومی نظریہ کوئی نہیں چاہتا جب ملک بن گئے آپ دو قومی نظریہ کیا ہم ایک ہیں یہ سردیں ختم کرو ہندو مسلم ایک ہیں بھائی بھائی ہیں ایک بہت بڑا فطر یہ دینی ذمہ داری ہے کہ میں ستنے کا نوٹ سروں ورنہ ساری محنت جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس بڑیہ بے وکوف کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سوٹ کاتا اور پھر ایک ایک داگہ کر کے سارا توڑ دیا پاکستان حاصل کرنا میں اچنی عورتوں کی ہیستیں لٹیں بچے نیزوں پر لٹکائے گئے بولے قتل ہوئے اور پھر ظالم بھائی بن رہے اور یہی جو آ رہا ہے اس کا بات تھا پٹیالا کے رازہ جیسے نے اپنی بقاعدہ آرمی کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کر آیا عام سکھ نہیں مار سکتے تھے پٹیالا کی فوج تھی جمار کی اب آ رہے ہیں اور بھائی بن رہے ہیں تو اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہم سارے کیا قرآن کو غارت کریں پاکستان کا حضور ختم کریں اور وہی بات جو کانگرسر اس کے چیلے کہتے تھے کہ تقسیم کی ضرورت نہیں اس کو ضرورت مان لیں یہ سیاسی بات نہیں دین ہے اور میں اس کے بارے میں ضرور ارز کروں گا ورنہ اگر یہ بات ہمارے دینوں سے نکل گئی تو قرآن مزید ختم ہو جائے بہلکل بھائی بن گئے آپ کافر ہوں گے یہ سلام کہا ایک ہی دل اللہ نے عطا کیا دو دل نہیں ہیں کافر اور مومن کی محبت جو ہے جمع بیرد دین ہے ایسے ہے جیسے رات اور دن کا کٹھے ہونا جیسے وہ نہیں نہ ہو سکتے کہ وہاں روشنی بھی اور اندیرہ کافروں کے دوستی یہ کتاب مزید میرے پاس اگر اس کو آپ جھٹلا دیں تو آپ کی مرضی دھائی دے رہا کہ کافروں سے دوستی کہنے والے خود کافر ہیں ایک ہونے کا سوال پہلا ہوتا اللہ کے رسول کے دشمن اس کی مخالفت کرنے والے ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں گلے میں بازو ڈالنے سے بائیں ڈالنے سے ایک ہو جاتے ہیں توبہ کرو اللہ سے ڈرو تو پہلے حضرت امام حسین رضیم کا واقعہ دو تین حوالے سے رہا امام چاہتے کیا ان کے پیچے نظر کیا تو پہلے تو ان لوگوں کا خاتھا ہے جنہوں نے امام حسین رضیم کو بلایا اب ان کے نام لکھ لیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ بلایا تھا اے رے غیروں نے جیسے امام بھی بے وکوف صاحب ماد اللہ جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ کوہ میں رہو یہ کیسے آدمی بدنام نہ کرو یہ سب شہید ہوئے اور امام بن کثیر نے اپنی کتاب البیدایا میں ان لوگ کی شاہد کے واقعات تفصیل سے لکھیں کس طرح جانے ہیں انہوں نے بات میں بدلا لینے کی ان کو بدلا نام کرتے ہیں کوئی غدار نہیں تھا تو خات کیا تھا ان کا خات لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو سو اکسٹھ صفحہ اور یہ جلدہ چوتھی امام تبریر عمت اللہ نصارہ لکھا لے حسین ابن علی من سلیمان ابن سرد یہ پہلا نامی یاد رکھیں بس یہی کافی یہاں سے پکڑ لیا کرو کہایا کرو صحابہ کے آج کو سلیمان بن سرد کیوں تھا بین کا دفاع کرتے ہو اس کے مقابلے پاؤں کی خاک نہیں صحیح بخاری نے اس کی اتنی حدی اس کو کہتے ہو جو اٹھا تھا امام حسین کو اس نے بلایا پھر گیا شرم کرو تو لکھا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اما بعد فالحمدللہ اللہ ذی کا سمع دو وکل جبارالنید ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حسین اللہ نے تیرے اس جبار دشمن کی کمر توڑ دی امیر مواویہ کی بات ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وہ مر گیا وہ دشمن تھا اور تمہارے ساتھ سختیاں کرتے سارا نید تھا اللہ ذی انتظارا حاضر امہ بلکل صحیح لکھا کہ کسی امت نے اس کو نہیں چنا ایک دن بھی اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ امت مجھے چنے پہلے علی خلیفہ ہوا بغاوت کر دی صوبے کے گورنر جانگ لڑی دیکھا کہ ہار رہے ہیں قرآن مجید کھڑے کر دی قرآن پر فیصلہ قرآن پر فیصلہ حضرت علیہ کہتے رہے قرآن مانتے ہوتے تھے یہاں تک نابت چواتی یہ دھوکہ ہے مگر لوگ سادہ جو تھے وہ آگئے اس قرآن کہ قرآن نہیں مانتے دو سالس مقروعے ساری دنیا جانتے ہیں کس طرح امیر محبیہ کے سالس نے سری دھوکہ دیا ابن اکسیر فرماتے خضار کہا اس سے زیادہ بے ایمانی دی کہ ہو سکتی ہے کہ بعد کوئی ٹیچی مجنم میں آ کر دھوکہ کر دیا قریب معذور ہے محبیہ خلیفہ بغیر اس کے کہ کبھی امیر محبیہ نے سوچا بھی وہ میں خلیفہ بنوں گا نہیں خواہ مخواہ اعلان کر دیا نہ اس کا دعویہ وہ خون کا مطالبہ کر دیا امیر المومن معذور یہ خلیفہ تو فرماتے ہیں کہ اس امت کا تخت جس نے چھین لیا خواہ مخواہ کوئی وہ اہل نہیں تھا صاحبہ محاجر انصار زندہ تھے فبتت زامرا امت سے اس کی باغ دور جسی زبردستی چھین لیا غاسبانہ بیٹھ گیا غصبہ اور چھین لیا اس کو فیعہ مالِ غنیمت بھی لوٹ لیا زکاة اور سارا جو مالِ غنیمت تھا ناجیس کرپشن کے طور پر چیلوں میں تقسیم کرنا شروع کر لیا لوگ صاحبہ سے جا کر پوچھتے کہ دیس کو زکاة اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ زکاة تباہ ہو گیا تو صاحبہ نے کہا حضور نے فرنازہ ظالم حاکموں کو دے دی سم بڑی ہو گئے بھکتے پھیریں گے یہ سب حضیث کی کتابوں میں ہیں وَتَمَّرَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِزَمْ مِنَا یہ خاطہ ہے جو انہوں نے حضرت حسین رضی نے کری کہ امت کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا امیر بن گیا سمہ قتل خیارہ اور پھر اسی پر بسنی کی جو امت کے نیک لوگ اچھے تھے کہ یہ سر اٹھاتے ہیں مخالفہ کرتے ہیں قتل کریں بے گناہ حضرت حجر بن عدی جیسے صاحبہ مار دیئے جن کا کوئی جرم نہیں تھا اور حضرت حجر کہہ کر مرے کہ میرے کپڑے نہ ہتارنے خون اور میں پلس رات پر اس کے سیسی طرح مروں گا اٹھاؤ صاحبہ پر کتاب نیکوں کو قتل کیا وستب کا شرارہ اور جو حرامی تھے ان کو زندہ رہنے لیا زیاد بن عبی ورگے ان کو اپنے بھائی بنا لیا حکومت میں شریف کر لیا وَجَعَلَ مَالَ اللَّهَ دُولَتَمْ بِعْنَ دِبَاءَ بِرَاتِهَا اور سلطنت کا مار جو تھا اللہ کا بیتر مار وہ جابرن اور ڈکٹیٹروں میں گمانا شروع کر لیا غریب محروم اپنے چیلوں کا واغنیاں ہیں فبہت در لوگ کم آبائد سمود وہ اسی طرح دور ہو جس طرح سمود دور ہو گئے تو کہا انہوں نے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اگر آپ آئیں شاید اللہ ہمیں آپ پر اکٹھا کر دے اور امت کی پھر کوئی بگڑی بن جائے یہ خاطر جب امام سائنٹس جن کو ملا ہوا یا نہیں ہوا راستے میں لوگ بیٹھ کر دار کر حکومت نے جبر کر دیا وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں امام سربراہ مملکت اللہ کے دین پر عمل کرے اور امام نے بھی لکھا بسم اللہ الرحمن یہ دو سو باسے تھا کہ مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کو میں لکھ رہا ہوں کہ یہ دو آدمی تمہارے خط لے کر آئے ہیں وقان آخر من قادم علیہ محرسل پہلے بھی قاصد آیا ہے مگر یہ دو آخری آدمی ہانی اور سعید تو سب سے آخر میں آئے وقد فہمت جو کچھ تمہیں لکھا اور بیان کیا وہ میں نے سارا سمجھ لیا اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں بھائی کو بھیج رہا ہوں اگر اس نے لکھا کہ حرات ایسے ہی میں آؤں گا تو وہاں بات کیا جو اثر میں لکھی بس سارے واقعہ کی دعا یہ پاکستان بھی سنے اور پورا آدمی اسلام سنے کہ امام کون ہوگا پریزیڈنٹ کون بنے گا مسلمانوں کا حکمران نماز کا امام نہیں قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکت کے امام اب دو رکتیں پڑھانے والے رہ گئے بس یہی امام ہے وہ امام سے کبرہ بھولی گئی کہ پوری دنیا کا سردار والڈالرک کا مالک پوری دنیا کو کہو کہے کہ ٹھیک ہو دو ورنہ اسلامی فوجیں آ رہی ہیں ہم ناراض ہوتے ہیں امریکہ پر مقام وہی ہے جو مسلمان خلیفہ کہنا ٹھیک ہے وہ ظلم کے لیے استعمال کر رہا مگر دین یہی چاہتا اتنے طاقتور ہو کہ ساری دنیا کو نوٹس دو کہ اپنے علاقوں میں امن سے رہو ہم بدماشی نہیں پرداز کر رہو اور نہیں تو ہماری فوجیں آئیں گی پیش کی ہم اجازت نہیں لیں گے گھستے ہوں گے یہ سارے یو اینوں کے معادلے دھوکہ آپ جب چاہتے ہیں گھستے ہیں ہمارے لیے معادلے کیوں نہیں امن سے رہو یہ سفرے ایک طاقت ہونی چاہیے ایسی شہدار الناس پوری دنیا کی نگرانی کرے کہ کیا ہو رہا دنیا میں اور کہے کہ آرام سے رہو ہے ہم ملک نہیں چھیننا چاہتے ہیں نہ دین بدلوانا چاہتے ہیں مگر ظلمی زمین پر پرداز کرو تو امام نے جو لکھا یہ نچوڑ ہے پورے دین کا فرامری فرماتے ہیں میں نے بات تمہاری سن لی واقعی اللہ کی قسم مل امام حکمران نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا اللہ العامل بالکتاب سوائے اس کے جو اللہ کی کتاب پر عمل کریں قرآن پر عمل ہو اس کا ورآخذ بالکست اور اپنے ہر معاملے میں وہ انصاف پر رہے ظلم نہ کرے ودائن بالحق اور ہر طریقہ اس کا حق کا ہو والحابس نفس والا ذات اللہ اور اپنے آپ کو بھی وہ اللہ کیا کام کا پابند بنا کر رکھ اس کی زندگی میں کوئی کھوٹنا نظر آئے والسلام یہ لکھ لیا کہ میں نے خط پڑھ لیا اور واقعی امام ایسا ہی ہونا چاہی اسی کے لیے آپ گئے بعد میں پھر ایسے واقعات آئے تو آپ نے پھر خطبہ دیا یہ تین سو چار صفحہ پر ہے جس میں ساری بات اب وہ رشکرِ عدو بھی آ گیا تھا اور ابن یزید ریائی ہزار سپائی لے کر آ گیا امام کو اس نے اپنے گہرے میں لے لیا کہ ہم واپس بھی نہیں آپ جانے دیں گے ابن ازیاد کے پاس جانا پڑے گا اور ابن ازیاد کا آپ دیکھ چکے تھے کہ مسلم کو ان لوگوں نے پناہ دی قسم اٹھائی کہ ہم امان دیتے ہیں مگر جب گیا وہ سامنے اس نے کہا محمد بن عاشد نے میں امان دیکھ رہا ہوں اس نے کہا کون سے امان کون ہو تم چپ ہو گئے آپ نے کہا مسلم رضی اللہ علیہ وسلم اس بروسے پر امان دیتی کیا حشر ہوا اس قسم اٹھانے کا اس سے میں شہید نہ ہو جاتا تم نے کیوں کہا تھا کہ سردہ رکھ دو امام جانتے تھے کہ ابن ازیاد کے پاس جانے کا مطلب موت تھا بے وجہ مر جانا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا تو آپ نے پھر خطبہ دیا اور یہ ہر اور اس کے ساتھی نیک تھے ان کا امام علیہ السلام کی طرف آ جانا ہی یزیدی حکومت کے خلاف قرار ہزار سپائی کا افسر پرکی ملٹی مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ سری ظلم پر تلے ہوئے وہ امام کے ساتھ آ گیا اس بھائی بیٹا غرام چار امام کی طرف سے سب سے پہلے ہور نے کہا مجھے ہی شہید ہونے دیں تو آپ نے پھر بیضہ کے مقام پر خطبہ دیا جب اس نے واپس روٹنے سے بھی روک دیا اور آگے جانا بھی بند ہو گیا تو خطبہ دیا جس میں ساری بات کھولی کہ معاملہ کیا ہے تو فرماتے ہیں وہ دشمن بھی کھڑے تھے ساتھی بھی آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اللہ کے رسول نے میرے نانا نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کیسا ظالم حاکم بن گیا مسلمانوں کا جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا اس کے لئے حلال و رام کچھ نہیں ناکسل لہ حد اللہ اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا مسلمان ہوتے وقت کے دین پر چلیں گے اس کو توڑ دیا مخالفر لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت کے خلاف طرز عمل اختیار کیا یا ملکی عباد اللہ برسم والرزوان لوگوں میں وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا جس نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا مسلمان نے نہ زبان سے اعتراض کیا نہ اپنے فیل سے اس کو روکنے کی کوش کی چوپرا بس ہو رہا ہے لوگ خاموش رہے گنگے شیطان تو حضور نے فرمایا جس نے یہ سب کچھ دیکھا پھر نہ زبان سے اعتراض کیا اس ظالم پر نہ اپنے فیل سے ہی کوئی مخالفت کی اٹھا گی نہیں اس کے خلاف تو پھر اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ جہاں اس ظالم کو دوزخنے ڈالے گا ان دیکھنے والوں کو بھی ڈالے گا کہ تم تماشا دیکھتے رہے دین کی مٹھی پلید ہوتی لیے اور تم نمازیں پڑھتے رہے صرف حجروں میں سب بیان کر دیا یزیدی حکومت کا کہ ان لوگوں نے شیطان کا حکمان لازم کر لیا شیطان کے پیچھے چل پڑے اللہ کا حکم ماننا انہیں چھوڑ دیا وعدر الفساد زمین میں خرابی مچا دیئے وعدل الحدود اللہ نے جو قانون بنایا تھے سداوں کے وہ سارے مطل کر دیئے وستاثر بالفید اور مالِ قریمت کو حلال سمجھ لیا لوٹ رہے ہیں اپنے چھاتھیوں میں بانٹ رہے ہیں وحلو حرام اللہ وحرم حلال اللہ کے حرام کو حلال بنا لیا اور حرام کو حلال کو حرام کر لیا یہاں فرمایا وآنا حق کو من غیرہ اب ساری دنیا سے بڑھ کر جس پر یہ حق آئد ہو گیا کہ لوگ خاموش رہے ہیں تو خاموش رہے تو رسول اللہ کی گود میں کھیلا تیرے ذمہ لادم ہے کہ تو اس کو بدل اس لیے میں نہیں چپ رہ سکتا نتیجہ جو یہ تقریر فرمائی آپ نے اور بعد میں پھر دوسری تقریر نے بھی فرمایا یہ زی حسم میں جا کر کی تین سو پانچ سلا لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا حق علماریوں میں بند کر دیا گیا اور برائی کرنے سے کوئی حاکم پرہید نہیں کرتا ہر قسم کے گناہ ہو رہا ہے دین کی مٹی پلی دوری ہے یہ ہے دین کی روح جو میرے اور آپ کے اندر سے مٹ گئی اور نتیجہ یہ ہے کہ اب کفر ہم پر غالب آتا جب ہم مرنے سے ڈرنے لگے تو موت سے جو ڈر گیا پھر اس کو ہر شاہ منوائی جا سکتی جو سارا تھیلی پر رکھ لے اور کہے کہ نہیں مرنا کوئی چیز نہیں اس سے آدمی ختم نہیں ہوتا یہاں سے جا کر وہ ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتا جنت اس کی منصر یہ نکل گیا تو امام نے پھر یہ فرمایا لیرغا بالمومن فی لقائے اللہ محق اب وقت ہے کہ مومن اللہ کی مراقعات کا شوق پیدا کرے کہ حق پر رہتے ہو جان دینے اور اپنے رب سے جا ملنا یہ موت موت نہیں لقائے اللہ کا دیدار ہے خلاصہ نکلایا ساری تحریک کہ میں موت کو شہادتی کو افضل موت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو لانت سمجھتا ہوں اس جینے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آدمی شہادتی موت قبول کرے یہ مخصر ان میں نے تین تار حوالے پر جئی کہ امام چاٹے تھے کہ چلو کوفہ میں میں اگر اللہ کے بندے یہ آ جائیں تو اس میں جیسے ابن زبیر نے مکہ مدینہ نے یہاں ہی اسلامی حکومت کیا ہم ہو جائے چھوٹے سے علاقے میں علاقہ کام پر عمل ہو مگر وہ وقت نہیں آنے لیا اب دوسری بات مسلمانوں کا کیا حال پاکستان بنانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا یہ میرے پاس ہے کل سارے پاکستان میں اور یہاں فیصل آباد میں عیسائیوں نے تقسیم کیا دلیری سے جرس تیئیس مارے تحریک پاکستان آئیں نئی صبح کا آغاز کریں اپنے پیارے وطن کی ترقی کے لیے دعا گوانے آگے کیا سارا کہ اگر تم چاہتے ہو نجات اور اپنی مشکلوں کا حال تو خداون یسے مسیح جو اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا تھا اور اس نے ہمارے لیے جان دی سلید پر ایمان لیا آپ کہتے ہیں سارے آ دو عیسائی ہو دو اور خداون یسے یہ تین صفحے پر مسلمانوں کا علانیہ دعوت کہ چھوڑو دین کیا ہے تمہارے نبی کے پاس اور تمہارے دین میں خداون یسے مسیح کو مانو جو اللہ کا بیٹا ہے جس کے پاس نجات ہے میں نے خلاصہ اس کا بیان کر دی اب اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کہتے ہیں یوں انہوں یہ کہتا ہے یاد رکھو اسلامی حکومت میں کسی کافر کو تبریغ کی اور کوئی رسادہ نکالنے کی جاتے نہیں ہے اسلام کو سمجھو ٹھیک ہم بے باس ہیں عبر دو چیزہ مگر دین کو نہ بذلو اللہ کے بندو دین جب آئے گا کسی کافر کو ہمیں ایک کتاب بھی نہیں چھاپنے دیں گے ارنا ان کو باداروں میں صلیبیں نکالنے دیں گے نہ کوئی ضرورت نکلے گا اپنے گرجوں میں اگر چھوپ کر باد کرنے کی کر لو کسی کو حق نہیں ہوگا کفر کا پرچار کر جو بے ایمان سمجھ دیں نکل دین تو ہے کوئی چیز نہیں ان کے لیے ساری آزادیاں دے دو دین بھئی برباد کرنا لوگوں کو ارتداد کی دعو دینا کہ اسلام کو چھوڑ دو کفر میں آ دو یہ منشریات سے ہزار درجہ بڑا ضرم ہے آپ لوگوں کو یہ ہیرویں تلائے نا کوئی نہیں وہ دنیاوی موت ہے آپ لوگوں کا دین ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دوستی ہو جائے اس لیے اگر دین حق ہے اور حکومت اللہ کے دین کو قیام کرنے کے لیے مسلمانوں کی بنی ہے تو وہ یہ زیر پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کافر بجائے ہم تو کوش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے زیرے سایہ جاتی ہوئے اسلام نہ آئے اٹھا یہ چھوٹی دے دیں کہ وہ پہلے مسلمانوں کو بھی کافر کریں یہ علمو اللہ میرے پاس تین سو چھتاری سفا اور امام نے یہ ساتھیں جرد میں لکھا وستقار ہوا یہ جرے حکم الاسلام علیہ وَاللہ يُذْرُ شَائِمْ مِنْ کُفْرِ وَلَا مِمَّا يَحْرُمْ فِي دِینِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا نا سورہ توبہ میں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس وقت معافی دو حتیٰ یوتر جذیہ تائیں یدن اللہ ہم سازر ہاتھ پر رکھ کر بے بسوں کی طرح اس طرح لے کر جذیہ اور ٹیکس آئیں اور مسلمان حکمران کو پیش کریں وہم سازر اور چھوٹے بن کر رہے ہیں بالکل گھٹیاں یہ جو کہتے ہیں نا برابر کے شہری کفر بکتے ہیں کافر مسلمان کے برابر کافر ہزار دردہ گناہ گار ہو کسی کافر کو اس کے برابر نہ کر رہا اس خبیص اور کتے نجس کو کہتے ہیں مسلمان کے برابر جس کو اللہ رسول کا دین نصیب ہے نہیں جلیل ہو کر اس لئے حضرت عمر رضی نے کا معادہ جو نے لکھا رہا ہے ویجمہ صغار شروط عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر نے جو معادہ کیا تھا نا شام میں فرماتے ہیں اس میں ساری شرطیں آئے کہ ان کو کیسے نیچے بنا کر رکھا تو حضرت عمر رضی نے کہا یہ تین سو چھلاریس اور تین سو سنتالیس پر مگر آپ دوستیاں ہو رہی ہیں کیوں کہ نہیں یہ رواہ داری اور رواہ داری کیا ہم ان اس رواہ داری ہیں اپنا دین تباہ کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی نے کہا ان لوگوں کو کوئی اجازت نہیں شرط علیہ فیہ اللہ یحد مدینہ دن ولا مہا دیران ولا کنیست ولا قلیت ولا سامت رحم کوئی مسلمان علاقے میں نیا گردہ نہیں بنا سکتا اور بالکل ان اجازت نہیں ان کے درویشوں کی خانکائیں بنائے یہ کافر ہے ان کو زندہ رہنا ان کے لئے چھوڑا یہ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ ورنہ خدا کے باغیوں کو اڑا دیا داتا یہ بھی اس نے گنجائش نکالی کہ زبردستی اسلام دل میں نہیں جا سکتا ورنہ زبردستی میں کوئی ڈار نہیں تھا یہ کوئی جرم نہیں چاہتا کہ ہم زبردستی انہیں کلمہ پڑھاتے مغروب ہو نہیں سکتا کلمہ زبان سے پڑھ دیں گا اندر سے کافر رہے اس لئے اللہ نے روک لیا کہ وہ نہیں آتے ورنہ یہ کوئی برائی نہیں تھی کہ خدا کے باغیوں سے منواہ آ جاتا کہ خدا ہے اور اس کا رسول اللہ ہے کون ہی مانتے مگر چونکہ اس زبر سے فیدہ نہیں اس لئے رہتے تو فرمایا دینیں دیا تو تمہیں یہ بھی اچھا ایک نرم صلوق ہے تم چاہتے ہو کہ نئے گرجے بنا کر اور دین میں تباہی مچاؤ کوئی گرجہ نہیں تم بنا سکتے کوئی درویش کی خانکہ نہیں بنا سکتے ورنہ جددو مآخربان منہ اور جو پرانے ہو جائیں گے نہ گر جائیں گے اس کی تحضید نہیں تم کر سکتے جتنا ہو سکے ان کو برباد کرنا یہ کفر کے گر جو ہیں ختم کرنا کجا کے ٹی وی پر موقع دیتے ہیں وہ دسمبر کے دن آتے ہیں وہ خدا نے یسو مسیقہ پرچار کرتے ہیں مسلمانوں کی حکومت کے خدا کا بیٹا تھا اور آیا شرم سے ڈوب مارنے کی جائے پاکستان اس لئے یہ لیا تھا اسلام کا قرآہ یا کفر کا گر آئیے ہم محمد الرسول اللہ کے غلام اللہ کی کتاب کے محافظ جو اس کے خلاف بکتا ہے وہ اپنے گھر میں جو زندہ چھوڑتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ نرمی ہے ورنہ خدا کے باغی زندہ چھوڑنے کے قابل نہیں کوئی حکومت اپنے باغیوں کو زندہ رہنے کا حق دیتی اگر خدا اس کا انات کا مالک ہے تو اس کے باغی جو نے زندہ رہنے کا حق نہیں صرف رہتے ہیں اسلام دل میں نہیں گو سکتا چلو جینے دو مگر اس زہر کو پھیلائیں تبلیغ کریں ادارے قائم کریں سوال نہیں کلاتے ہیں یہ دو صفحے کیا ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی بلا یو ذیرو شرکن مسلمان حکومت میں شرک کا کوئی مزارہ نہیں کر سکتا سلیبیں اٹھائی ہوئی ہیں پھر رہے ہیں کہ اس کی پوجا کرو آپ ایک بوت ہے جو کرنی ہیں بازاروں پھروا رہے ہیں بوت مٹانے کے لیے سلام آیا اور آپ کہتے ہیں لیے پھرو اس کو پھر آگے بھی فرمایا کہ ان کو بیٹھنے کی اگاست بھی نہیں ہے اگر مسلمان ہونا موجود اسلام اور کافر میں فرق سمجھنے ہیں بھائی بھائی نہ بنتے دھریں مسلمان بیٹھا ہوا کافر کو کھڑے رہنے کا ہو کھڑے رہا خبیص ہمارے طاق یہی سروق ہوگا تم اللہ رسول کے باغی ہو وَيُقُومُ الْحَمْ مِن مَجَالِسِ مِزَارَ عَدُ الْجْلُوسِ وَلَادْ شَبَّو بِالْمُسْلِمِينَ فَحِشَّيَمْ مِن لِبَاسٍ اور کسی چیز میں مسلمانوں کے ساتھ لباس میں نقل نہیں کریں یہ بہت سے حیسائی ہیں نام پڑھے نا عورتوں کے مردوں کی مسلمانوں والے رکھ رہے دھوکے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یعنی بشب بنے وہ سارے کہہ مسلمان چکر میں آگئے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کفر جو ہے نا پھیلائے وَلَا يُبِعُ الْخَمُورِ میں چھوڑتا جاتا ہوں کہ نا شراب ہی بیت سکتے ہیں وَلَا يُذِرُ سَلِيبًا وَلَا شَيْمٍ مِنْ قُتْبٍ شَيْمٍ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ نہ سلیب اور نہ اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کو مسلمانوں کی گلیاں بازاروں میں ہی لاسکتے وَلَا جَعْوِرُ الْمُسْلِمُونَ اَمِنَا بِمَوْتَ کوئی مردین کا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کر دی وَلَا يَذْرِبُ نَاقُوسًا اللہ ذربان خفیفہ اور گھنٹا بھی بچائیں گے بہت ہلکی آواز گردے میرا گھنٹے کی آواز سن نہیں سکتا پہلے سمجھو کہ کفر کتنی خطرناک بات ہے اگر یہ سمجھو تو نہیں کوئی بات نہیں کافر پھر دینی سمجھ میں آئے گا ایمان زندگی ہے اور کفر موت اس لیے کافر قرآن کہتا مرے ہوئے یہ چلتے پھر سے مرے ہو کافر بے دین اور جن کو یہ کافر کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں جہنم کی طرف لے جاتا اس لیے جو دین کہتا ہے کہ من بدل دینوں فقط چلو ہو مسلمانوں میں سے اگر کسی نے دین بدلا یہ جاری نہیں کرتے سدا سدا اس کی موت وہ زندہ نہیں رہ سکتا اب اسلام کے بات تو لوٹ گیا آپ صرف کھانے پی نکلی تو چھوڑ جائیں قطر اسلام نان آتا اگر لایا تب نکلنے نہیں دیں یہ کوئی ایسا نہیں کمرہ کے در سے داخل ہو نکل جاؤ مرتاد کی سدا قطر اسلام نہیں برداز کرتا کہ مسلمان شہری بنے اور پھر بغاوت کر دے اجازت تو جب ایک طرف ہم کہتے ہیں مرتاد قتل ہوگا تو دوسری طرف اجازت دے دیں عیسائی وغیرہ لوگوں کو مرتاد کر جانے کیسی بے جور بات یا اجازت دیں کہ مرتاد ہوتے تو ہوتے رہیں اور اگر کہتے ہیں مرتاد نہیں ہونے دینا قتل کر دینا تو تبلیغ کی اجازت کیسے دے سکیں کفر ہے احمد علی جناح اور احمد علی علم کے ساتھیوں نے سیاست کے طور پر اختیار کی ورنہ وہ کانگریسی سے پکے اور ساری عمر زور لگاتے رہے کہ ملک ایک ہی رہے صرف ہندووں کو منواتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ حقوق دے دو تحفظ دے دو وہ نہیں مانے آخر میں نیرو ریپورٹ نے سارا پول کھول دیا کہتے ہیں تو من سے مایوس ہو چھوٹ دیا پھر ادھر آگئے کہ لہذا ملک انہوں نے یہ اس لیے کہ ہندو نہیں مانے مگر میں دین کی روشن میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا مطالبہ ہوتا میں اور آپ سب کافر ہوتا دین اجازتی نہیں لیتا کہ مسلمان اور کافر ایک جگہ رہے ہیں اور اپنی حکومت نہ ملائیں سوالو مسئلہ ہمارے لیے پاکستان کا مطالبہ کچھ چال نہیں کہ حقوق مانگتے تھا ہم صرف یہ دین کہتا کہ اپنی تمہاری آزاد حکومت ہونی چاہیے آزاد ہوگی اگر مسلمانوں کا اپنا ملک آپ کیسے کہیں گے سوائے اللہ کے کوئی حاکم حکومت برطانیہ کی ہوگی اور ایک انگریز کافر نے اپنا سفر نامہ لکھا وہ پیس بدل کر حاجی بن کر گیا اس نے اپنے سفر نامہ لکھا تنز کی طرح سچا کہتا میں جب سنتا تھا کہ لبیک اللہمہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ لبیک ان الحمدہ والملک ون نعمدہ والملک کہ بادشاہی تیری ہے کہ میں انستا تھا بارشاہی تھی ہندوستان میں ملکہ وکٹوریا کی تم غلام ہو جو حکم دیتے ہیں تمہارا قرآن اندر بند رہتا اس پر چلنا پڑتا کیا بات کے ہو کہ بادشاہی لگ سچ کہتا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں بادشاہی لگ کہاں ہے بادشاہی لگ ساری زمین پر کفر نے غربہ پیدا کر لیا بے شک وہ مسلمان حکمران میں دوسرے سب نے قرآن کو چھوڑ دی اس لیے مطالبہ گھر میں دو بچے پیدا لوں ایک ماں کے پیٹ سے ایک نے اسلام قبول کر لیا ایک نے نہیں وہ دو قوم ہیں یہ اس کی وراثت نہیں پاسکتا انہیں سے ایک بھائی مرے گا دوسرے کو اس کی جالاز نہیں ملے گی رشتہ ہی کوئی نہیں رہا بیٹی نہیں ایک دوسرے کو جے سکتے کہوں کہ یہ دو الگ راست ہیں اس قرآن کے ساتھ ہٹھا کرتے ہو کہ کفر اور مسلم لکی رہے ہیں مٹا دو بھئی مٹا دو جو صرف کرسیوں کے لیے لڑتے تھے رب بھی چاہتے ہیں چلو چار کرسی ہیں وقت ادھر سے زیادہ مل دیں ان کا دین مذہب کوئی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان رہ رہ اور باقی مسلمان مالک بھی آزاد نہ رہے تو دین پر کبھی عمل نہیں ساہتے آپ یہ نہیں کرتے تو چلو بدکسمتی ہے موقع تو ہے نا کبھی ہمیں اقلاع دے ہم آزادہ چلا سکتے اگر غلبہ کفار کا ہوگا کہاں اسلام تلے گا اس لیے یہ کوئی نہ سیاسی بات ہے نہ کوئی دین کا مطالبہ ہے اور اس بارے میں سیدہ بلالہ موضو دیر امتلالہ نے اس وقت دو کتابیں لکھی یہ ناشکری کریں لوگ بے شک مسلم لیگ کے پاس کوئی نظریاں نہیں کوئی دلیل نہیں چکے ہندو سے لگ کیوں سیٹوں کا مسئلہ نہ انگریز کو سمجھنے کیا کہتا یار اتنی قومیں پہلے بھی رہتے ہیں ایک ملک میں رہو سیٹیں لے لینا نہیں مولانا لکھا کہ نا 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 یہ تھی صحید کا مام اور حسین آمد مدنی رحمت اللہ رہا کہ رد میں جو کتاب لکھی جس کو آج تک دو بندیوں نے معاف نہیں کی کہ شیخ الحدیث کا رد مولانا موضو دیر لکھا اور مولانا باتے میں کہا اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں ایک بچہ ہوں پڑا ہوا نہیں ہوں وہ شیخ الحدیث ہے مدینہ میں رہے مگر کیا کروں کفر پھیر رہا کہ کافر مسلم ایک قوم ہیں اور قومیں بطن سے بنتی ہیں کوئی بات ہے کر نہیں بطن ایک ہی تھا مکہ مگر ابو لا ورمحمد رسول اللہ پھر ایک قوم نہیں وہ چٹا تھا نہیں بھائی اخدائے قومیت مسلم کشود عز وطنہ قائمہ ہجرت نمو کہتا ہے ہجرت چھمدی تم نے مکہ سے زیادہ کوئی پیری دگا تھی اللہ کا گھر تھا مگر جب ٹائٹ پڑ گئی کہ یا دین بچاؤ یا مکہ رکھو حضور نے مکہ چھوڑ دینا دین نہیں چاہو اس لیے وہ مسئلہ قومیت اللہ کے لیے پڑھیں اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشم کے دو حصے مولانا کے پہلے ہر بندہ پڑھیں ان دنوں میں اللہ کے لیے اس کو لے کر پھیرا دو ورنہ یہ بلا غرق ہو رہا پاکستان کے وجود کی نفی کر رہا ہے کہ ضرورتی کوئی دیوارے برن اور دیوارے برن کیا وہ دونوں عیسائی تھے دنیاوی لڑائی سے انہوں نے تقسیم کر لی ہمارا معاملہ وہ ہے نہیں نہیں ہم کافر اور مومن ہیں ہم دونوں میں اتنا فرق ہے دمین و آسمان کا ہم کس طرح ہمیں تو میگ کرتے اب میں نے یہ آج پڑھی سورہ مجادلہ سننے اللہ کا کیا تھا بھائی بننے وارے کافر ہو چکے لا تاجز قوم یومنون باللہ اللہ کہتا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ لوگ اللہ اور تیامت کو ماننے والے ہوں پھر دوستیاں ان سے کریں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں وہ اللہ رسول کے مخالف ہیں محمد الرسول صاحب ان کو جھوٹا کہتے ہیں قرآن کو گھری ہی کتاب کہتے ہیں تم ان سے دوستیاں کرتے ہیں اور کئی لوگ صادر بے وکوف کہتے ہیں ہم دا اجمیر شریف گیا جی وہاں ہندو بھی آتے ہیں مگر بے وکوف اور نادانوں اجمیر شریف والے کا جو اصل مرشد تھا محمد الرسول صاحب اس کے دشمن ہیں وہ کتے اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں بے وکوف بنائیں مسلمانوں کو امک بنائیں کہ ہم تمہارے بزرگوں کا احترام کریں بزرگوں کا احترام کرنا تھا بزرگوں کے بزرگ کا کرتے ہیں پہلے اس پر ایمالہ اس کو جھوٹا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ کذاب تھا کوئی نبی نہیں تھا جھوٹا اور خبیص ہو کلمہ کو ہو کر تمہیں ان سے دوستیاں کرتے ہیں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہوگا کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ ان سے دوستی کرے جو اللہ رسول کے دشمن تم اپنے باپ کے قاتل سے دشمنی کرتے ہو تم اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرنوارے سے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر روح ہوئے اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں بیعتب ہیں اب یہ چار فکریں سن لو کہ ان سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ ہے اور ان کی محبت ناس ناس میں رچی ہوتی ہے انسان فطری طور پر ان کی محبت میں غرق ہوتا ہے فرمایا آپ بے شک وہ باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ یہ سب سے قریبی فرمایا آپ بے شک یہی ہونا مگر تم نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ رسول کے مخالف اب ان سے محبت کرو گے تو ایمان نہیں ہوگا تم پھرنا اللہ کو مانتے ان آخرت کو مانتے یہ دوستی اسی لئے نبری ہے کہ تم کفر میں چلے گا بہتنا کافر کی اور محبت کی دوستی نہیں ہو سکتی اللہ فرماتا جو یہ کریں گے یہ بازی کھیل جائیں گے کام مشکل ہے کہ باپ کو چھوڑ دیا بیٹے کو چھوڑ دیا آسان نہیں یہ بات ان کی محبت تو آج نہیں کے روحے روحے میں ہوتی ہے مگر فرماتا جو کر دیں گے اللہ کے لئے کہ نہیں یہ اللہ رسول کے دشمن کہت دے دیا کہ دو اس امتحان میں پورے اتریں گے میں نے اعلان کر دیا کہ ان کے دلوں میں واقعی میں نے ایمان لکھ دیا ان کے دل پر نقش ہو گیا ایمان پکے مومن ہو وائی از ہم بے روح منو اور اگر وہ دیکھیں گے کہ اب مشکلات ہوں گی قبیلہ چھوٹ گیا بایا کیا بنے گی وائی از ہم بے روح منو اللہ اپنے فیضے خاص سے ان کی مذہ دربائے گا قصر نکال دے گا لوگوں نے مکہ چھوڑا رشتے دار چھوڑے مدینہ نہیں دیکھ گیا وہاں رہائش بھی ملی ززق بھی ملا بھائیوں سے بڑھ کر بھائی انسار مل گئے فرمایا قصریں نکل جائیں گی کر دو تھوڑی پھیر دو باپ بیٹو ساروں کو اگر یہ اللہ رسول کے دشمن وَيُدْخِرُ عَمْدِ النَّاتِ انْتَدْرِی مِنْ تَحْتِ الْنْحَار اے یہ دنیا کوئی نہیں اس کے مفاق کیا سوچتے ہو کہ تجارت ہوگی بسیں جائیں گی یہ ملے گا یہ بھی نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا دھوکے ہیں سارے مگر ہوگا کہ اللہ پاک بندراد جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں گے آگے بھی ایک دنیا وہاں اللہ انہیں باغوں میں داخل کر ایک جنت نہیں جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جنت ہے وہاں ایک یہاں ہے آسمان کے فاصلے کے برابر دوسری ہے اتنا فاصلہ ہم چودہ منظریں دیکھتے ہیں نا کسی بینکی ہو اتنی سٹوری فرمایا سو منظر اور فاصلہ اتنا جتنا آسمان سے زمین تک کا لوگ اپنے اپنے عملوں کے مطابق وہاں ہوں گے نعمتیں ہوں گی سب کو ملے گا جو جیتے ہیں گا ملے گا اور سب سے آخری جنت ہوگی پھر جنت الفردوس وہاں چوٹی کے لوگ تو فرمایا اللہ کا عرش اوپر ہوگا تخت خداوندی اور فردوس کی چھت ہوگی ساری دنیا نیچے ہی ہوگی جنت فردوس میں چلے گے بس اوہ چھت جو ہے نا اس کا نام ہے الوصیلہ الوصیلہ اس مقام کا نام اللہ نے رکھا اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سے ایک شخص کو ملے گا مجھے اللہ کی رحمت امید آف فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں مگر دعوانی کرتا تم میرے لئے اذان کے بعد دعا کیا کرو صلو اللہ علیہ الوصیلہ مانگا کرو کہ آت محمد الوصیلہ اے اللہ وہ وصیلہ وہ مقام ہمارے نبی کو دے تو میں پھر تمہاری شفاق کروں گا آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نیچے ہیں نبی ولی اوپر اللہ اور پھر بات ہو بن گئی جو پڑھتے ہیں لوگ قصہ مخصر کرنے کے لئے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ یعنی مظہرہ ہی ہو جائے گا کہ آپ سب نیچے ہیں آپ سب سے اوپر ہیں اوپر صرف اللہ تو فرماتا اللہ پاگوہ یہ جو بھائیوں بہنوں سب کو جواب دے دیں گے کہ یہ خدا کے دین کے دشمن ہے ہماری کوئی دوستی ہے میں پھر انہیں باغوں میں داخل کروں گا دن کے نیچے نیریں بیٹی کبھی خوش کسالی نہیں ہوئے گی درخت سوکھیں گے نہیں خال دین افیہ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہاں مر جائیں تو پھر مضا کرترا ہو جائے یا نکال دیے دیں نہیں خال دین افیہ ان باغوں میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انام اللہ بتا رہا ہے رضی اللہ عنہ ورزوانہ وہ یہ صحابہ کرام کری نہیں سب کے لئے فرما رہا ہے جو یہ کر دیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا اس سے بڑا انام کوئی نہیں کیوں اللہ جو راضی ہو جائے گا بھئی جو مطالبے میرے تھے جو میں چاہتا تھا کہ یہ کام کر کے دخاؤت تم نے کر دیا شاہ بھائی میں خوش ہو گیا کہ تم نے میری مرضی کے کام بنی ہمیں کر دیجئے سارے خوش ہونا نہیں سرٹیکیٹ دیکھے میں خوش ہو گیا تو یہ کیوں خوش ہو جائیں گے پھر اللہ تو خوش ہو گیا کہ کام سارے کر دی اس کی مرضی گیا اب بندے کیوں خوش ہوں گے بندوں کو یہ بتایا کہ باغ ہیں نیرہ ہیں محلات ہیں مگر جب وہاں جائیں گے تو جیسے ابن عباسد نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہاں ہمیں صرف نام ملے ہم سنتے ہیں باغ ہیں محلات ہیں یہی ذہن میں آتے ہیں کہ یہ محل بلے نہیں جب وہاں جائیں گے فرماتے ہیں اللہ کہ وہاں آپ دیکھیں گے نہ وہاں یہ محل ہوں گے نہ یہ دودھ ہو گا نہ یہ کیلے ہوں گے وہ چیزیں ہی اور ہیں مگر اس کا بیان اللہ کیسے کرے ہماری ڈکشنریز میں وہاں جائیں گے تو پھر خوش آج جائیں گے ہمارے اندازے ہمارے کیاس ورقمان سے تو بہت زیادہ مل گیا نہال ہو فرمایا اللہ خوش ہو جائے گا کہ میری منشاہ کے مطابق کام یہ خوش ہو جائیں گے کہ جتنے عبادوں سے ہم سمجھے تھے یہ تو سندازے سے بہت زیادہ مل گیا خلائق حضب اللہ اللہ کی جماعت صرف یہی ہے باقی جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی جماعت ہیں مسلمان جھوٹے ہیں بکواس کرتے ہیں کہ اللہ رسول کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں سن لو کہ صرف اللہ کی پارٹی فلا پائے گیر کامیاب ہوگی باقی تباہ ہوگی دوزخ قائم بن بنیں گے جلا دیے جائیں گے گندے دانے مومن جیتیں گے ایک آیت اور پڑھن تاکہ یہ جو نا دو قومی نظریہ کو ختم کر لیں شروع سے آخر تک پڑھیں یہ بھئی کوئی سیاسی بات نہیں کہ ملک بن گیا ختم ہو گیا یہ کلمے کی تقسیم ہے جو مانتا ہے وہ ایک قوم ہے جو نہیں مانتا وہ کافر دوسری رشتے نہیں ہو سکتے وراست نہیں مل سکتی کوئی تعلق نہیں ہے باپ میرا فات ہوتا وہ ماذا اللہ کافر ہوتا میں مسلم ہوتا لا یتوارس آلہ ملتے ہیں دو ملتیں بن گئی اب تم اس سے وراست نہیں گے سکتے میں مروں میرا باپ نہیں حصہ پاسکتے اتنی تقسیم اللہ کا دین کہتا ہے تم مٹانا چاہتے ہو کہ کافر مسلمان ایک ہو جائے یہ دوسری آیت سورہ الممتہن اس میں اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان سارے رشتے داروں کو جو کنیاب تھا پہلے سے یہ مثال تمہارے سامنے نہیں ہے تمہارا باپ ابراہیم اراک میں پیدا ہوا تھا باپ آدھر تھا اس کی قام اور برادری جی اس کا حکمان تھا نمرود تو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا نمونا تو میں یاد نہیں تھا یہ مکہ واروں کو کبھولا ہوا نہیں تھا وہ فخر یہی کرتے تھے ہم بیت اللہ کے متولی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ساری داستان یاد تھی کہ وہاں آگ میں پھر کیوں تمہارا باپ پڑھا کیوں ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا دیا کہ بازی سلام بس میں جا رہا ہوں میرا ترا کوئی تعلق نہیں اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ تم دوستیاں پارتے ہو تمہیں دو قومی نظریہ کہ تمہارے لئے تحصال چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی از قارول قومم جب انہوں نے اپنی قوم کو للقار کر دیا یہ دو قومی نظریہ اِنَّا بُرَا مِنْكُمْ وَمْا عَتَابُدُونَ مِنْدُونَ لَهُ کہ ہم ایران کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں آج سے تم ہماری برادری کوئی نہیں ہے کوئی رشتہ ہے براہ منکم تم سے بھی قطع تعلق اور اللہ کے سوا جن کو تم پوچھے ان پر بھی ہم پھٹکار بیٹھیں دعنت ہے انہوں پر ہم نہیں مانتے ہیں اور آگے آگے اور پھر بلکل دو قومی نظریہ کفر نابکم ہم نے تمہارے مذہب کو انکار کر دیا ہمارے راستے جزے ہو گئے وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْلَا وَالْبَغْدَا عَبَدَن اور جفنیاں ڈالو کافروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغز کا آغاد ہو گیا اب کلمے کے بعد دشمنی پیدا ہو گئی کہ ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے دلوں میں تمہارے خلاف بغزا ہے دونوں میں فرق کیا بغز دل سے تعلق رکھتا ہے حب کے خلاف کہ محبت نہیں دشمنی ہے اور عداوہ دوستی کے خلاف ہے کہ دوست ایک دل سنی سے اچھا صرف کرتے ہیں فرمویان نہیں ہم سے نہ توقع رکھنا ہم تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرتے اور صرف زنی جو ہیں ہماری ریجت بند ہیں ہمارے پیتوں وہ بھوکا مرتا ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں وہ ہماری سپردگاری میں ورنہ ہر بھی کافر دل سے ہماری جانگیں مر رہا جیسے ہم خنجیر کو مرنے دیتے ہیں مرنے دیتے ہیں اس کی کوئی مغرنے دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے دشمن میرے تم انسان سمجھتے ہیں کسٹوں کو یہ اللہ کو نہیں مانتے اور تم اس کو پیار کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھیوں نے کہا ابدا بیننا و بین اکمور عدوات و البغضہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمان دشمنی اور بوس کا آغاز ہو گیا ابدا کبھی جب تک یہ کلمہ مرتے دم پر سلا نہیں ہو سکتی حتیٰ تو منو بللہ ہے سلا کی صرف ایک شکل ہے تم ایک اللہ پر ایمان دے کلمہ پڑھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہماری تمہاری دشمنی بغضہ دعوت کبھی ساتھ نہیں ہو رہی اللہ قورہ ابراہیم علیہ ابیہ لاستغفران لکا وما املک لکا من اللہ من شای اللہ پاک نے فرما ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا سب ٹھیک توحید کا مطالبہ یہی تھا کہ اللہ کو مانتا تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی دوست اگر حکومت کا وفاد آ رہا ہے حکومت کے باغیوں سے پیار نہیں ہو سکتا یا اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننا چھوڑ یا ان کے دشمنوں میں جا کے ملگا ایک بات کہا ابراہیم علیہ السلام کی نہیں اس کی پیاری نہیں کرنی وہ سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا کہ کی وہ بھی اس نے نیک نہیں کی بری بات نہیں اللہ نے تعریف کیا کہ ابراہیم کیونکہ بہت نرم دل تھا باپ کو چھوڑتے وقت اس کے دل پر بڑی چوٹ رہے اس نے بچپن میں مجھے پالا تھا پیارا باپ تھا اور سورہ مریم میں جہاں پڑھ دینا کیا رہتے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا بڑے عدد سے پھر کوئی جیسے منت اور طرح کہ یا آباد ہے یا میرے آبادی میرے آباد گستاخین کی مانا نہیں کہنے لگا نکل جاں میری آنکھوں کے سامنے تو ابراہیم علیہ السلام جب نکلے پھر دل پر پتھر رہتے باپ کو چھوڑا تو پھر یہ کہا دیا کہ آبادی اچھا میں جا رہا ہوں مگر میں تیرے لیے بخش کی دعا کرتا رہا تو میرا باپ ہے میں اللہ سے مانگتا رہوں گا کہ اللہ تسے حدیت دے دے تو جنچی ہو دے تو اللہ پاک فرماتا کرتا رہا مگر جب اللہ کی طرف سے وئی آگئی کہ جب تک وہ زندہ تھا تھیری امید وہ آس رکھتا تھا کلمہ پر جائے وہ عبراہیم وہاں عراق میں کافر مر اب دعا نہ کرنا وہ میرا دشمنہ رہا تو اللہ فرما دا میں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر دل پر پتھر رکھ رہی پھر اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا کوئی دعا نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے تم دوسروں کو روزتے ہو دوستیاں کرتے ہو جن کی پٹیالا کی فوج نے لاکھوں مسلمان مارے سے عملین سے کے باپ نے ٹھک مڑری بیج کر مسلمانوں کو ہلاک کرایا پیڑ چاٹی ہے عورتوں کے اب بھی کئی ہزار عورت ہیں وہاں ہی ان کے گھروں میں ہیں بچے جاں نہیں بچا رہے تم دوستیاں کرتے ہو تو فرمایا عبراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ نیک ہی چیزیں کیا باپ تھا غمخاری سے اس نے کہہ دیا مگر تم یہ کام نہ کرنا کہ مشرقوں کے لئے دعا کرو یہ ہے بھئی اللہ کے سامنے ببسی کہ عبراہیم علیہ السلام باپ کے لئے دعا بھی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں مگر صاف کہتے ہیں ہم لوگ خدا کی خدایی بانتے رہے ہیں کہ ولیوں اور علیوں کو نبیوں کو دے دیں نہیں نہیں خدا ہی خدا کے ہاتھ وہی پیدا کرنے والا چلا رہا ہے نبی پیارے ہیں دعائیں ہیں سفارش ہیں مگر وہ سفارش ہی ہے نا مالک کی مرضی یہ قبول کرے یہ عرد کرے تو عبراہیم علیہ السلام نے جب کہ عبادی دعا کروں گا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ عبراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا دعا رہا ہے کہ وہ منوارے گا اے قرآن کو پڑا کرے تو ہی سمجھائے کہ ماشاء اللہ کے بغیر چارہ نہیں بھئی اللہ تو چاہے کو فرما وَمَا مَا مَلَكُ الْقَامِنَ اللَّهِ مِنْسَ میں اللہ سے بچانے کے لئے عبادی آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے بس میں کچھ نہیں کہ میں سراروں ملت کروں گا دعائیں کروں گا اور بعد میں جو دعا فرمائی ہے عبراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھیوں یہ ان دنوں آپ نوٹ کر لیں پابندی لگ چکی ہے نا کہ دعائے کنوت نازلہ نہ پڑو فوج کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے ہمیں بے بس کر کہ ظالموں کے مقابلے دعا بھی نہ کرو چلو اپنی اتحیات میں پڑھو سجدوں میں پڑھو کنوتیں وچھر پڑھ رہے پڑھے اس وقت کوئی سپائی نہیں سنیں گی ان کو ظالموں کو کر رہے آپ اللہ سے اس کریں بہت جونسی دعا ہے عبراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھیوں کی ہر بچہ اور ہر جوان یاد کرے جب اتنا بڑا کام کیا باپ کو چھوڑا برادری کو چھوڑا بستے گھر جو تھے چھوڑے جیل بگتی باز میں نمرود میں آگ میں ڈالا چل پڑے تین آدمیوں کا کافرہ صرف کوئی نہیں چلا تین مسابر چل پڑے اور کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کہ ڈھکے کھانے پڑیں گے تو اس وقت جو دعا کی یہ سب لوگوں کو ہر وقت کرنی چاہیے ہر مشکل کا حال ہے ربنا رہکہ توکلنا اللہ ہم نے یہ قدم اٹھا دیا مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان بادی نہیں یہ کھیل نہیں ہے مشکلات آئیں گی پریشانی آئیں گی خدا جانے دوسرے ملکوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو ربنا رہکہ توکلنا یہ سہارا ہے مومن کا جس کی وجہ سے یہ جرت کرتا ہے کہ ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بروسہ کیا سارا کام اپنے تیرے حوالے کر دیا اب تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیسے کرنا ہے ہم نے سارا کام جو زیادہ سپورد نمبر تو مایہ خیش را تو دانی حساب کموں بیش را تھوڑے بہت کا حساب جانتا ہے تو ہم نے تیرے سپورد اپنا کام کر دیا یہ مومن کا ایمان ربنا راکہ توکر اللہ ہم جو بائی کاٹ کر کے چل پڑے اور ان سے دشمنی مور لے لی ہمارا بروسہ تجھی پڑے تیرے سوا کوئی سارا نہیں اور ہمارے دلوں کا دھیان بھی ہر وقت تیری کر رہا ہے اللہ کہتا جنت میں کون جائیں گے میں اب قلب منید دیکھوں گا کہ ان کے دل کی سوئی گھوم کر آتی تھی میری طرف کی نہیں اگر وہ ادھر ادھر بھاگے پھر تک درباروں میں چڑھو فران حکمران کو راضی کرو یہ تدبیریں کر لو تو یہ منید نہیں منید کون ہے جدر کو مرضی سوئی کو گھوم کر اللہ کی طرف آتی فرمایا انہاں کہ اللہ ہم نے تجھ پر بروسہ کیا وَاِلَيْكَا نَبْنَا اور ہر وقت ہماری توجہ اور جہان تھیری طرف ہے وَاِلَيْكِ الْمُسِيرِ اور ہم یہ ساری مشکلیں کیوں سہر ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے کہ ہار جائیں گے یہ ہو جائے گا جیلوں میں چلے جائیں گے پنجروں میں بند ہو جائیں گے الَيْكِ الْمُسِيرِ ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے لوٹ کر ایک دن تیرے پاس دانا ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے یہ مشکل ہیں کوئی نہیں یہ سب سہ جائیں گے ہم یہ چار دن کی بات ہے آخر میں ابھی کامیابی ہے رَبَّنَا لَا تَجَلْنَا فِصْرَةَ الَّذِينَ كَفَرُ اب تو رب یہ کرنا کہ ان ظالموں کے اتنا موقع نہ دے دینا کہ یہ ہمیں آگ پر اٹھا کر ٹپا ہے عضمائش کی بھی حد ہوتی ہے ہم کمزور بندے ہیں ان کافروں کو یہ موقع نہ دے کہ ہم کو یہ نشانہ امراض دے اور ہر وقت بھونتے رہیں فتنہ عربی تواناں نے کہتے ہیں آگ پر بھوننا معمولی بات نہیں ہے عضمائش نہیں سرتا عضمائش تو اس کی ایک شاخ اثر میں یہ ہے کہ آپ گوشت کو اگر بھونیں سیکھوں پر چلایا ہوتا ہے اور کباب بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں گوشت آگ پر بھوننا جا رہا ہے فرمایا اللہ ایسا نہ کرنا کہ یہ ظالم ہمیں بھونتے رہیں وغفر لنا ربنا پیغمبر اور اس کے ساتھی مانتے ہیں کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی مشکل آئی ہے اور وہ حال نہ ہو سکی ہمارا گناہ ہو توبہ پاک ہوتے ہوئے وغفر لنا ربنا ہم سے اگر کچھ قصور ہو رہا ہے کہ اللہ معاف کرنا ان کی ویسے ان کافروں کو نہ ہم پر سوار کرنا یہ ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام کی دعا کعبہ بنتے وقت بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کعبہ بھی آخر ہے اور میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جب دعا ختم کریں انہ کانت العزیز الحکیم کا کریں عزیز الحکیم سے مجھے قرآن میں بڑھ کر کوئی اللہ کا اسم نہیں گلا کیا ہے عزیز کہ ہر لحاظ اتنا پاورفل کہ اس کے لئے کوئی کام مشکل نہ ہو جس سے کوئی کام ہو سکے کوئی نہ ہو سکے وہ عزیز نہیں ہو سکتا عزیز ایسا ہے اتنا غالب ہے کہ اس کے لئے نامم کرنے اور مشکل کوئی بات ہے جو چائے کریں اب اس کے ساتھ یہ بھی خطرہ کہ اب جو چائے کرنے والا جو وہ بیلگام ہو جاتا کترک لنان ہو جاتا کوئی پتہ نہیں نیک کو دوزخ میں ڈال دے بدکار کو جنت میں لے جائے جیسے کئی احمق ایسا ہی کہتے ہیں ایسی بے سونی ہوگی فرمایا نہیں تو غالب ہے مگر ساتھ کیا ہے الحکیم بانا ہے کبھی غلط نہیں کرتا جو سزا کے لئے کہ صرف اس کو سزا دے گا جو بخشے جانے کے لئے کہ بخشا جائے گا حکیم نے افادت کر دی بدرکہ آگیا جیسے حکیم دوائی پلاتے ہیں ہمیں تو ساتھ بدرکہ تجویز کرتے ہیں کہ اس سے گرمی ہو جائے گی اس سے خوش کی یہ ساتھ یہ بھی کھاتے رہے اس کو بدرکہ کہتے ہیں نا عربی تو اللہ نے جو حکیم بتایا اللہ کہ نبی ساتھ ہی کہتے کہ ہم مانتے ہیں کہ جو چاہے کر دے کون فکڑ سکتا تیرا ہاتھ مگر ساتھ ہی ہمیں پورا یقین اور علم ہے کہ تُو غلط کبھی نہیں کرے گا تیری ہر مشیط ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوگا حصول کہتا ہے ٹھیک اور درست تو یہ دو دعائیں جو عبرہ ملہ السلام ان کے ساتھیوں کی اس قابل ہیں کہ ہر معاملے میں آدمی ان کو اپنے یہ حرز بنا لے یہ شلٹر سمجھیں آپ کرانکن شوف کرانکن کوف سمجھیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں دین و دنیا کو غائفات فرمائے گا تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کہی اور اگر میرے دوست سن رہا ہیں تو وہ تلاش کریں موضودی صاحب کی وہ کتابیں ان دنوں میں پھیلائیں کیونکہ مسلم دی کہ پر لے کچھ نہیں تھا ان لوگوں نے پھر مولانا کی کتابیں خرید کرو اس وقت بیٹھیں کہ دین کی اوشنی میں ہم پاکستان کیونکہ مولانا کیا یاری یاری چگرائے گاندی یار کچھناکا یہ تو کرمہ چاہیتا کی لڑائی ہے کہ کافر کے ساتھ مسلمان ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اس کو آزاد سلطنت چاہیے جہاں وہ اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کرسے ورنہ وہ غلامی ہوگا اور اب تو ہم آزادی کے بعد بھی غلامی ہیں کہ ہمیں پھر بھی دین نہیں نصیب ہوا وہ گورے کافر چلے گا بعد میں کاری چمڑی یہ وڑے بیٹھ گیا مگر دین وہی رہا ظالم نظام رہا تو اللہ کا دین جو ہے نا پاکستان کے بارے میں جو کر جائے اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں ایک شخص مر کے آئی جی ہو کر مرا غریبی سے بچارہ اٹھا اور بہت ترقی تک گیا نیم شن صاحب نے اپنی بیٹی اس کو دے دی بڑا نیک سلوک کیا وہ مالی کا بیٹا تھا چوزی سردار احمد آئی جی اس نے بہت کتابیں لکھی دو شخص تو ان کو نہیں نہ پڑھے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پاکستان کی سمجھ آئے گی اس کے روئے روئے میں اسلام اور پاکستان تھا جو اس کی کتابیں ہیں نا مطع فقیر ہے اور اسی طرح تیڑی راہوں کا سیدھا مسافر نواز شریف پر لکھی ہے سات راج سارے صدروں اندر کے بیت اس نے کہا میں سب جانتا ہوں کہ کیا حرام تدمیہ ہوتی نے اور اس ملک کے ساتھ کیا مذاک ہو رہا اور ایک کتاب تازہ اس نے لکھی قائد عزم محمد علی جنا اس صدی کا سب سے بڑا انسان اس میں کوئی شاک نہیں کہ قائد عزم میں اور کوئی خامیاں ہوں تو ہزار خامیاں مگر وہ سچا آدمی تھا ارادے کا پختا تھا کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا یہ انگریز ہندو صاحب کافر مان گئے کہ ایسے اٹھالہ حوصلہ اور ہاں بندانی دیکھ ہزار جتن کی ہے رشب تیندی وزیر اعظم بنانے کیلئے گاندی نے کہا کہ ملک ایک رہنے دے وزیر اعظم اس نے کہا یار یہ سوزہ نہ جا اتنے کروڑ مسلمانوں کو زبا کرنا تم بے ایمان ان کو پھر غلام بنائے رکھو تو یہ ان کی کتابیں بھی بے آپ لوگوں کو خریدنی چاہیے پڑھنی چاہیے میں اللہ کے لئے کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ دنیاوی بات تھانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے اگر روز خان کا میں اخبار نہیں پڑھا جاتا آدھا دین تباہ ہوگی اخبار پڑھو پتا چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا مسلمانوں کے ساتھ دنیا کیا کر یہ تباہی کی سمجھ تم حضروں میں باکشی ہوئے تو یہ کتابیں پڑھا کریں مجھ کو سیاسی وغیرہ کوئی نہ کہیں دین اگر سیاست علاق ہو جائے وہ دین ہی نہیں کوئی دین نہیں دین وہی ہے جو نظر رکھے کہ دنیا اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے یا بغاوت ہو رہی ہے کیا نتائج رکھیں تو چودری سردار عمد کی کتابیں میں پڑھنے کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ جب آدمی شروع کر دیتا چھوڑتا نہیں جتنے ایمان کے سادر پاکستان کی محبت سے اس نے لکھی ہے اور یہ جتنے ہیں فوجی حکمران دوسرے سب کو اس نے بتایا کہ میں ان کے سادر کیا ہے ان کے اعراد تو یہ سادر سمجھیں پاکستان کی حفاظت کریں دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے اور ذرا اشارہ کر دوں کئی مرتبہ میں نے کیا کہ یہ جو مدرسہ ہے مولان نظیرہ صاحب رحمت اللہ رفاوت ہو گیا امدادیہ اور ان کے جو سر پرسنا تکی عثمانی صاحب ان کی کتابیں پڑھا کریں یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں یہ وہ لوگ تھے جو مولانا شروع صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ کا گروہ تھا دیوبان چھوڑ گیا کیونکہ وہ کانگرس کا گھر بن چکا تھا ان لوگوں نے جنی نکتہ نظر سے کتابیں لکھی مسلم دی کی حمایت کیلئے اب بھی یہ ملک میں کوئی فترہ نہیں تعدا کر شیعہ سنیوں بیرے لیو بھی نہیں یہ ان فتروں میں نہیں آتے وہ کہتے ہیں وہاں سے حصد مدنی آتا ان کو یہ لائن دے کر جاتا یہ سپاہ صاحب بار دوسرے سارے فتریں شیعہ سنی آئیں تھیں یہ صرف ایک پرزبا کہ ملک برباد کرو نہ مسجدوں کو من سے رہنے دیتے ہیں نہ ملک کو خوشی رہنے دینا چاہتے ہیں اور ابھی ایک شخص نے بتایا کہ وہ ہمارے افریقہ گئے اور وہاں دانے کے طور پر اس نے کہا حصد مدنی ہے کہ پاکستان کا ایک حافظ قرآن لڑکا کا جو عیسائی ہو گیا پاکستان کی مضمت کھوٹ کھوٹ کر بڑی ہے بھئی پاکستان کیسے میں کیا کس ہو رہے ہیں انڈیا میں لوگ مرساد نہیں ہوتے مکہ مدینہ میں کافر نہیں ہوا یہ پاکستان بیچارے کا گناہ تو یہ حوالہ دے رہا کہ پاکستان کا ایک حافظ عیسائی ہو گا وہ اندر بغض ہے کہ پاکستان نہیں بننا تیجئے تھا ہمارے شیخ العزیز تھیت کہتے ہیں وہ یہ اکھانڈ چاہتے ہیں کہ اکھانڈ بھارت ہو جائے اور ہمارے بے کوئی نادان ہمیں کچھ ایسے ہیں جو نادانی سے کوش کر رہے ہیں کہ کافر مسلم ایک ہو جائے قرآن سے درست دو حوالے میں نے دیئے ہیں مجادلہ اور وہ ممتہ ہیں ان کے علاوہ قرآن بڑا ہوا اب اگلے خطبے میں انشاءاللہ آئے گا کہ تاغو چھے تاغو اللہ کہتا کافروں سے دوستی کی تو تو انہی میں سے ہو جاؤ کافری شمار ہو گئے توبہ کرو ایسے جہادوں کی باتیں نہ کرو جو کافروں کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو یہ انشاءاللہ آگے آج پاکستان کے لیے تیہ دل سے میرے رون رون سے دعا نہیں کی کہ اس شرطے کو کوئی بری نظر سے نہ دی یہ واقعی اسلام چلی لیا گیا اور اب تو باتیں افسانہ ہوتی جا رہی ہیں کہ میں نے پڑھا کہ یہ مجیبر امان شامی نے کہا مدینہ منورہ نے ایک دن پتیاں بزا دی مسجد نبی کی تو ایک بودے نے پوچھا کہ کیا ہوگا ہے یہاں تو ساری رات جلتی تھی حضور کے روضہ پر کیوں بزا دیئے کہ اسرائیل کی طرف سے حملے کا پتا چلا ہے اس لیے یہ لائٹیں آف کر دیئے تو اس نے کہا یار کہہ دو ان سے کہ بطیاں روضہ رسول کی جلاد ہیں کیونکہ جب پہ کس خطہ ہے اور پاکستان کی فوج موجود ہے کوئی روضہ رسول کی طرف بری نظر سے بھئی دیکھتے تو ہم پاکستان کو مسلمان دنیا کو سہارا ہو کہ ہمارا ایک بھائی تو ہے جو وقت پر مزد کے لیے آئے اور اگر اس کو بھی برباد کر دینا چاہتے ہیں پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ عورتواری بات ہوگی جو اللہ کہتا ہے کہ اس بڑیہ کی طرح نہ ہو جس نے محنت سے سوٹ کاتا اور پھر ایک داگا کر کے توڑ ہم وہ بندنے کی طرف جا رہے ہیں اللہ عقل دے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی یہ تھم دے کہ اس کو کوئی معمولی بات نہ تھا ہم نے یہ سارے دانشور جو آتے ہیں کہ نہیں ہندو مسلمین ایک قوم ہے بے ایمان غدار منافق ہیں مسلمان اور کافر کی دوستی کا سواری نہیں پیدا ہو سکتا وہ ابراہیم اللہ علیہ السلام کی بات کہ جب تکمو ہے ایک اللہ پر ایمان لانا ہمارے تمہارے درمان دشمنی کا اعلان ہو چکا واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی وصابد یہ عیسائی کا پڑھ لینا بانٹا انہوں نے سارے شہر میں کہا عیسائی ہو جاؤ صلیب اٹھا لو خدا مند یسوع مسیح کو مانو وہ اللہ کا بیٹا ہے یہ کفر پاکستان میں اسلام کو چلانے نہیں دیتے یہ ملاحظم کافر پھیلاتے رہے سارا کوئی بسم اللہ کیا کروں بھائی شریف مسائل تو ہوتے ہیں بہت وقت ہوتا ہے تھوڑا الحمدللہ مولانا صاحب لوگ کرکٹ کا میچ دیکھنے ہیں یا انڈیا سیر کے لیے جاتے ہیں کیا وہ گناہ کار ہیں جواب سے متعلق فرمائیں شیخ صفیق صاحب بیمار ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے صفیق صاحب اپنے ساتھی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے ان کو برلہ دوسرے مریضوں کو بھی شفاہ دے یہ کرکٹ کے میچ دیکھنے ہیں دوسرے یہ تو سارے بانے وال تو آپ دیکھیں کہ یہ کرکٹ اور یہ دوسری کھیل ہے کون سی کھیل ہے وقت برباد کرنے کے لیے لوگوں نے کیونکہ زندگی کو تفریح سمجھ لیا کہ یہ بیکار آئے بس آئے کرو زندگی میرے بھائی گزارنے کی بات نہیں کہ وقت نہیں گزرتا ہم اس لیے شطران کیا دیں زندگی گزارنے کی کھیل وہ تو گزر رہی ہے ایک لمحہ اس قابل ہے موتی کہ اس سے آپ کام لیں کوئی دنیا کر لیں دین کر لیں وہ یاشی کے لیے اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں جو کھیلوں کی اجازت یہ نا فقائص رہا وہ بھی ہوا ہیں جو جہاد کے لیے تیار کر کہ ایسی کھیلیں آپ کھیلیں پیرنا تیکھیں گھوڑے دوڑانا تیکھیں دوسری جس سے طاقت یہ یاشی بس یہ در گین پیک ہو تو یہ کسی کے لیے بھی جہدری کجا کے نیہ کے ساتھ دوستی اور یرانے گانٹ کے اچھا یہ کیا تحریک اسلامی کا اعتماع پر سونبروزتوار مرخوا ستائیس بقت نوم بجے شروع ہوگا احباب سے شرکر کی اپیر پندرہ روزہ انشاءاللہ نسجد میں شروع ہوگا مندرجہ زیل کتابیں مشکلات کیوں انبیاء کا طریقہ دعا اللہ کے ہاں حرام بندوں کے ہاں حلال مانا کیا جو کام رب نے حرام کیے تھے وہ سارے ہم نے جیز کرنی بڑی اچھی کتاب ہے تو جو درائی کہ اللہ کیا کہتا ہے مسلمانوں کیا کرے غام ہو تو ایسا ماں نام ہے قریف کرلہ صاحب سے حاصل کریں السلام علیکم ورحمد صلی اللہ اعلان کر دیں حضرت امام صاحب سے آپ لے سکتی یہ سارا امامت کا کیا تھا وہ شوشا اب ان کا کہنا کہ وہ جو امامت ہوئی ہے اخبار میں آپ نے دیکھا نا وہ آگے بیٹھی ہوئی ہے پیچھے مرد روٹتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہیں پڑ رہے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ آیا کہ جو سلمان رشدی مرتادہ ہے جس نے توہین کی رسول کریم علیہ السلام کی جس کے قتل کا فتح تو اس کی بہن نے اس کو کہا کہ تم یہ شوشا چھوڑو یہ اس کے کہنے پر اس نے یہ نہ حرام دوی کی کہ وہ امام بن گئی پیچھے مرد کھڑے اب دیکھیں جس اسلام میں مرد بھی امامت کرائے تو عورتیں جو ہیں مردوں کی صاحب میں نہیں کھڑی ہو سکتے پیچھے کھڑی ہو سکتے برابر بھی نہیں کھڑی ہو سکتے اور اگر ایسی کوئی قیامت آ جائے کہ صفحے پہلے بندی تھی بعد میں کچھ مرد آئے اور ان کو انہوں پیچھے کھڑا ہونا پڑا مردوں کی بھی نماز نہیں ہو بے شک امام مرد ہے مگر اب نہیں ہو ہمارے آگے عورت آگے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا کالا وہ کاٹنے والا بات ہوتا ہے اور اس طرح ہی فرمایا یہ گدہ اور عورت بارک سامنے سے گزر جائے نماز باطل ہو جائے دیکھیں اللہ کا دین یہ کہہ رہا کہ نماز کو کتا کر دیتا ہے بارک عورت کا گزرنا گدے کا گزرنا اور کالے کتے کا گزرنا اب اس کو امام کے لیے آگے کریں جو مرد کے پیچھے بھی مردوں کی ساب میں نہیں کھڑی ہو پیچھے اور رسول کریم علیہ السلام ذب نماز کا سلام کہتے تھے تو حکم تھا کہ کوئی مرد اپنی جا سے نہ اٹھے اسی طرح موذر کرے جب تک یہ اٹھ کر اپنے گھروں میں نہ پہنچ جائیں چلی جائیں گی پھر اس دین کو یہ حضم کرانا چاہتے کہ ایک ہی ساب میں مرد کھڑے ہیں ایک ہی عورتیں یہ دین کی بربادی کے شوش ہیں اس میں کسی کا اختراف نہیں پوری امت کا اعتفاق ہے کہ عورت عورتوں کے امامت کرے کر سکتی عورتیں کٹھی ہو جائیں کسی گھر میں وہ نماز پڑھا دے پرا سکتی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ ناظر رضی اللہ علیہ وسلمہ پڑھتی تھی اور وہاں بھی یہ پابندی لگائی گئے کہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی صاف میں درمیان میں کھڑی ہو کوئی جا کے آگے بڑھ کر اور مردوں کی طرح خطبہ جمعہ جو چودہ سو سال گزر گیا رسول اللہ کے حضر کبھی کسی عورت نے خطبہ جمعہ نہیں دیا نہ خطبہی دیا عورتیں مردوں کے ساتھ یہ پڑھتی تو دین سے یہ استہذا کرتے تھٹھا کرتے ہیں کہ آستہ آستہ ان کی غیرت ختم ہو جائے چونکہ لگاتے ہیں تو اللہ ان کو ضلیل و رسوا کرے اور اپنے دین کی حفاظ کرے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیتا و بارکتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم نگامی دنی یہ بھی علان ہے بھئی مدصر صاحب ہیں اپنے دارے ارکم کے وہ چیرمین ہیں انہوں نے تین مارس سے تین اپریل تک یہ چار دن ہے پروگرام آرٹ کانسل حال اکبال سٹیڈیم فیصلہ باد بعض نماز مغرب تا دس بجے رات طلبہ و طالبات مرازمین اور کاروباری حضرات کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا سنیری موقع اس کا نام رکھا سیرت کلاس تو یہ میٹرک پاس لوگ جویں یہ سے زیادہ وہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں فارم بھی ہیں پور کر کے دے رہیں اور یہ اکیس مارس سے لے کر تین اپریل تک کلاسیں ہوں گی بہت سے لوگوں کو انہوں نے بلایا وہاں لیکچر دیں گے سیرت رسولی و روشنی کا منعہ رہا ہے جو نظروں سے اوجر ہو جائے تو گھپن دے رہا ہے اگر رسول سامنے نہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب کچھ وہ نماز جس میں حضور کی محبت نہیں کوئی دین نہیں کوئی دین کہا دا سکتا دین نام ہی اس کا ہے رمض قرآن روح ایمان جانے بھی ہست حب رحمت اللہ علیہ سارے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں نکالیں حضور کی محبت اسی لئے میں کہتا ہوں پہلے کیا چکا حضور کے دشمن ہمارے دوست بن لیں یہ قیام سے براہات اللہ کے رسول کے باغیر ہمارے دوست خدا بچائے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد اللہم انصر الاسلام والمسلمین وخضر الکفرات والمشركین ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائی ذو القربا وینہان الفہشائی والمنکر والبغی یائدو کم لاللہ کم تذکرو کشائد پر بفکرِ آشیانہ کیسی انسان دی ہے کہ جب پرندے کا وقت ہوتا ہے شام کا تو وہ پھر اپنے پر کھولتا ہے اپنے آشیانے کی طرف جانے کی اور مومن کا اصل آشیانہ مکہ اور مدینہ ہی ہے کتنے پرستے ہیں کہ وہاں موت آجائیں حضور کے رد روضہ کے سائے میں دفن ہو جائیں جو شیخ